سلام علیکم ہم آپ کو اپنی چینل لیٹری سرکل میں خوش حمدید کہتے ہیں اچھا آج ہم جس ٹوپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے فائنل چپٹر آف نوبل نوبل دہ گریٹ گیٹس پہ چپٹر نمبر نائن اچھا سیمیری باقی چپٹر کی طرح ہم بھی اسی چپٹر کی بھی پہلے جو تیم ہیں ان کو ڈسکس کریں گے پھر ہم اس کی کرٹیکل انیلیسز کریں گے اور اسی انیلیسز میں ہم ان جو تیمز ہیں ان کو ہم شو کریں گے کہ کس طرح یہ اس نوبل میں ان سپیسیفک کے جیس چپٹر نمبر نائن میں یہ تیمز ریپیکٹڈ ہے تو سب سے پہلے جو تیم آدھا ہے وہ ہے کیرلسنس یا سیلفشنس آف دی کیریکٹر اچھا کیرلسنس ان جو سیلفشنس آف دی کیریکٹر ہے وہ ان دو پارٹ آف موسٹ آف دی ٹائم جو ٹوم ہے ان ڈیزی ہے یہ دونوں بہت سیلف سنٹرڈ ہے ان سیلفش ان کیرلس ہے اچھا کیس طرح سیلفش ان کیرلس ہے وہ اس طرح کے اس چپٹر میں ہم بات میں دیکھیں گے کہ یہ دونوں جو ہے وہ جو گیٹس پہ ہے اس کے جو فینرل ہے جنازہ ہے اس پر بھی نہیں آتی اور یہ لوگوں کو یا نک کو انفارم کیے بغیر چلے جاتے ہیں دوسری جو بات ہے وہ ہے ہائپوکریسی ہے ہائپوکریسی کس کے پارٹ پر یہ بھی ٹوم کے پارٹ پر کہ کس طرح وہ ایک ہائپوکریٹک کریکٹر ہے اور وہ جو جہاں پر مطلب میرٹل کی ڈٹ ہو گئی تھی وہ اس چیز پر تو خفا ہے کہ مطلب وہ اس کی جو ایکسٹر میرٹل افیر تھا جس کے لئے اس نے ایک اپارٹمنٹ رکھا تھا وہ اب نہیں رہا لیکن وہ اس چیز پر خفا نہیں ہے کہ اس نے ویلسن کو گائٹ کیا کہ وہ گیٹس پہ کو مارے اور گیٹس پہ نہیں وہ اس کی بیوی کو مارا تھا ایکسٹر میں وہ اس چیز پر خفا نہیں ہے کہ اس نے یہ دو کے بازی کی ہے یا یہ جھوٹ بولا ہے and then last جو تیم ہے اس چپٹر میں وہ ہے جو مطلب ending یا death of this گیٹس پہ dream گیٹس پہ کا جو ڈریم تھا وہ اب اس کا خاتمہ تو چپٹر نمبر نائن یا ایٹ یا سیونت میں ہوا تھا but completely یہاں پر اس کی ending کس طرح ہو گئی اس کا جو funeral تھا وہ کس طرح ہوا وہ بھی ہم دیکھیں گے اچھے تو سب سے پہلے یہ چپٹر شروع ہوتا ہے نک کہتا ہے کہ after two years of گیٹس پہ death مطلب جو گیٹس پہ کا funeral یا death ہوتا ہے یہ اس کے دو year بعد narrate کرتا ہے نک کہ کس طرح جب اس گیٹس پہ کو مارا گیا تھا کس نے مارا تھا Wilson نے اور اسے اپنی پول میں جو swimming pool ہے اس میں shoot کیا گیا تھا اس کے بعد reporter آئے تھے journalist آئے تھے بہت سے میڈیا والے لوگ آئے تھے اور وہ انتہائی ہی untrue and wild stories بنا رہے تھے گیٹس پہ کے بارے میں and یہ story اتنی wild and untrue تھی کہ یہ اس rumor سے بھی زیادہ fake تھی جو اس گیٹس پہ کے ہوتے ہوئے گیٹس پہ کے زندہ ہوتے ہوئے لوگ اس کے بارے میں وہ rumors کرتے تھے اور میڈیا اور جنرلیسٹ یہ report کر رہے تھے کہ گیٹس پہ کی جو relationship تھی with the wife of mr wilson جو team mirtle یہ اس کے ساتھ اس کی relationship تھی اسی وجہ سے wilson نے اسے مار دیا تو مطلب بہت زیادہ wild and untrue advices یا rumors پہ لیتے گیٹس پہ کے ڈیت کے بعد اب نک سیدھا اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتا ہے وہ جو مطلب funeral ہے funeral scene ہے گیٹس پہ کا اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ نک نے اس کے لئے بہت سے انتظامات کیے تھے اور وہ یہ سوچتا رہا تھا کہ مطلب نک گیٹس پہ کے جنازے میں یا funeral میں بہت سے لوگ آئیں گے اس کے friends ہے اس کے acquaintances ہے وہ لوگ جو پارٹیوں پر یہاں پر آیا کرتے تھے اور گیٹس پہ جو پارٹیاں دیتے تھا جو من بلائے مہمان ہوتے تھے وہ سب اس کے جنازے پر آئیں گے بٹ ہوا یہ کہ اس طرح کا کوئی scene نہیں ہوا کوئی بھی اس کے جنازے پر نہیں آیا نہ اس کے friend تھے نہ اس کے جو guest تھے جو پارٹیوں پر آتے تھے نہ اس کے کوئی acquaintance تھے کوئی بھی نہیں تھا سوائے کون تھا اس کا father تھا جو ابھی appear ہوا ہے ہنری گیٹس then oval eyes جو ایک character تھا جو ان کے ساتھ ان کی لاہبری میں ملاقات ہوئی تھی and then neck himself تھا اور کچھ servant تھے بس اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا اس کے جنازے پر اور یہ کس طرح جو گیٹسوے کا جو ڈریم تھا اور وہ ڈریم کیا تھا وہ ڈیزی کو حاصل کرنا and then ایک superior life یا جو aristocratic lifestyle تھا اس کو اپنانا and مطلب اگر آپ دیکھیں وہ ڈریم تو حاصل ہی نہیں ہوا اب اس ڈریم کی ending کس طرح ایک tragic ending ہے کہ اس کے جنازے میں بھی کوئی نہیں آیا even though جس کیلئے اس کے جان چلی گئی مطلب ڈیزی وہ بھی نہیں آئی اس کے funeral میں تو یہ theme ڈیپیکٹ ہوا یہاں پر اس کے بعد نک جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی جو best friend ہے wolf him اس کو بھی letter وجہ تھا لیکن اس نے کہا کہ میں نہیں آ سکتا اس کے بعد ایک اور character ہے وہ یہاں پر آیا اور اپنے sport shoes وغیرہ کچھ مانگ رہا تھا اور وہ بالکل ہی اس کے funeral کو neglect کر رہا تھا تو اس چیز پر نک کو بہت غصہ بھی آ گیا تھا کہ کس طرح یہ ایک selfish people ہے and careless لو کہ selfishness or carelessness just not only on the part of tom and daisy rather یہ جو گیٹسوے کے friend تھے یہ بھی بہت selfish and careless تھے جو گیٹسوے مر گیا تھا جس کے زندہ ہوتی ہوئی لوگ اس سے پیار کرتے تھے اس کی دولت کو use کرتے تھے اب وہ جب وہ مر گیا ہے تو کوئی اس کے پوچھنے تک آیا بھی نہیں اس کے funeral کو بھی attend نہیں کیا اچھا یہ ایک important scene تھا اس کے بعد نک جو ہے وہ یہ decide کرتا ہے کہ میں یہ جگہ چھوڑ رہا ہوں اور میں mid west کی طرف واپس جاؤں گا and sorry one important thing جو گیٹسوے کا father ہے وہ نک کو بتاتا ہے کہ کس طرح وہ اسے گیٹسوے کا book دکھاتا ہے نک کو کہ کس طرح گیٹسوے نے اپنی لئے ایک hard schedule رکھا تھا self improvement کے لئے اور جو routine اس نے اپنا ہی تھی تو وہ نک اور بھی اس سے impress ہو جاتا ہے and then نک جو ہے وہ یہ decide کرتا ہے کہ میں اب یہ جگہ چھوڑوں گا اور میں واپس mid west جاؤں گا لیکن جب نیو یورک میں وہ چلا جاتا ہے تو اس کی ملاقات tom سے ہو جاتی ہے اور وہاں پر وہ tom سے مطلب خوشدیلی سے ملاقات نہیں کرتا اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہتا and then وہ کہتا ہے کہ تم دونوں مطلب careless people ہو selfish people ہو tom سے کہتا ہے and then tom اس سے کہتا ہے کہ میں مطلب بہت خفا ہوں کیونکہ میں نے اپنی نیو یورک کا جو apartment تھا جہاں پر وہ party مناتا تھا مطلب females کے ساتھ especially marital کے ساتھ تو وہ میں نے give off کر دیا and then next is وہ tom نے نیک سے یہ کہا کہ میں نے ہی wilson کو بتایا تھا کہ تمہاری wife کو gates پہ نے مارا تھا accident میں driving کرتی ہوئے تو اس چیز سے اس کو بہت مطلب نیک کو غصہ جاتا ہے کہ مطلب مارا تو تمہارے wife نے اور تم دونوں وہ جگہ اس لیے چھوڑ کر چلے گئے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتا چلے اور کسی کو کو کوئی شک ہو یا gates بھی کسی کو نہ بتائے تو careless and selfish character you are اچھا اس کے بعد and you people believe that کہ تمہاری دولت جو ہے وہ تم سب چیزوں کو protection دیتی ہے اور جو whatever job بھی ہوتا ہے تم اس کو مطلب اپنی دولت سے خود کو بچاتے اور اپنی aristocratic class سے اب اس کے بعد نیک واپس آ جاتا ہے before leaving the west tech وہ گرز پہ کے منشن پر چلا چاہتا ہے اور وہ وہی سین دیکھتا ہے کہ گرز پہ جس طرح chapter number first میں کڑا تھا اور وہ green land کی طرف مطلب اس نے اپنے ہاتھ پلائے تھے اور وہ اپنی dream اپنی ایک hope کو اس کی dream کیا تھی ڈیزی کو حاصل کرنا اس کو مطلب وہ dreaming کر رہا تھا تو اسی طرح وہ سب چیزیں نیک کی ذہن میں آتی ہے اور وہ ان چیزوں کے باہرے میں سوچتے کہ کس طرح لوگ بعض لوگ American dream کو اچیف نہیں کرتے بعض لوگ اپنی dream کو let's suppose American dream کس کا تھا یہ نیک کا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ویلتی اور مالدار بنا سکے لیکن وہ اپنے dream نہیں بنا سکا اور گرز پہ کا جو dream تھا American وہ تو اس نے fulfill کر لیا even though وہ اس نے بہت دولت کمائی انتہائی زیادہ شہرت کمائی بٹ وہ اپنا جو self dream تھا کس کیا dream ڈیزی کو حاصل کرنا وہ اچیف نہیں کر سکا اور اس کی ending بھی انتہائی tragic تھی سو اس طرح یہ chapter بھی ختم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ناول بھی ختم ہو جاتا ہے i hope آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی kindly like and subscribe our channel thank you so much اللہ حافظ